اسلام آباد سے قبر شامل کریں گے جہاں پر سابق وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت آئندہ چند دنوں میں تین سو بیس روپے فی لیٹر تک چلی جائے گی اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں بھی چار گناہ اضافے کی منظوری دے دی اگست تک بچھلی کا یونٹ پین تالیس روپے ہو جائے گا معاشی بدھالی تیزی سے بھڑ رہی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ بہران شدید ہوتا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم نے اٹھالیس گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اب وزیراعظم اور وزیر طوانائی کہہ رہی ہیں جولائے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان روز سے تیل لے رہا تھا اور پیٹی ای حکومت نے اسی فیصد فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی عمر ایوب نے کہا ہے کہ ملک میں سات سے آٹھ ہزار میگا وارڈ بچھلی کی کمی کا سامنا ہے امپورٹڈ حکومت گرڈ سریشن سے بچھلی کے والٹیج کم کر رہی ہے مفتا اسماعیل نے اطراف کیا ہے کہ مسلم لیگ نوم کے دور میں مہنگی بچھلی کے گلت ماہ دے ہوئے جن کی بدورت بہران نے سر اٹھایا مورڈیز نے پاکستان کی آوٹلک اور بینکوں کی کریڈیبلیٹی کو منفی قرار دے دیا تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری اطلاعات فرق حبیب نے کہا ہے کہ نہ لائک وزیراعظم کی نہ اہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کابو سے باہر ہو گئی